اور یاد رکھو یہ جو نصیتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نصیتیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام تک ہر نبی لے کے آیا وہ ہے قول لا الہ الا اللہ وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ سب سے بڑی نصیت ہے تو حباب ارامی جب رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیتوں پر عمل پہرہ ہونے کے لیے نصیتوں کی تفصیل پڑی جائے گی تو اس کے سب سے اوپر یہ ہوگی کہ میں تمہیں نصیت کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا وہ ایک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اس کے علاوہ عبادت کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی عبادت کے لیے ماتھا فقط اللہ کے لیے جھکایا جا سکتا ہے تو فرمائے محبوب اس نصیت کو بختوں والے ہی قبول کریں بد بخت اس نصیت کو قبول نہیں کریں گے تو اب آپ کا اور میرا حق مندہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں کہ مالک وہ جو تیرا محبوب پچھلے انبیاء کے تسلسل والی نصیت لے کے آیا کہ تم کہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ مالک و مولا تنہیں ہمیں توفیق دی ہم اس نصیت پر عمل پہرہ ہو گئے اور ہم تیری بارگاہ میں یقین رکھتے ہیں اس نصیت پر عمل پہرہ ہونے کے بعد تو ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں لابن کروائے گئے یہ ہے یہ امید رکھنی چاہیے اللہ کی باقماندہ سے اس لیے حواب ارامی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لئے یہ قرآن کریم تک صورت پیغام ہے اور نصیتوں میں سب سے بڑی نصیت توہید کی ہے کس کی ہے توہید کی ہے جو توہید پہ مرا ہے اس کے لئے میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ وہ جنتی ہے وہ کیا ہے اللہ کرم فرمائے اور فرمایا محبوب آپ ان کو نصیت کریں یہ نصیت یقیناً ان کو فائدہ دے گی مگر سید ذکر من یخشا اس کو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو خوفی نہ ہو اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد کیا فرمایا قد افلح من تزکا محبوب اعلان فروا کہ جس نے تذکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا وہ کیا ہو گیا جس نے اپنی روح پاک کر لی اپن خیال پاک کر لیا اپنی سوچ کو پاک کر لیا یہ تذکیہ ہے عمل نہیں فقط کہ جس نے اپنے کردار کو پاک کر لیا نہیں جس نے اپنی خیالات کو اپنے افکار کو اپنی سوچوں کو اپنے فکر کو پاک کر لیا اللہ پاک فرماتا اس کو مبارک بات دے دیں میں رب اعلان کرتا ہوں زمین و آزمان میں ہکام یا ہوگا ہمیں الٹی گنسی پڑھائی جاتی تصویح کرو نماز پڑھو سجدہ کرو عبادت کرو فلانہ وظیفہ کرو یہ کرو دعا کرو نہیں یہ کلٹ نہیں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے یہ الٹ ہے جو اللہ نے بتایا وہ ترتیب یہ ہے جو میں ارز کرنے لگا کیا ہو جاؤ پاک ہو جاؤ اپنی روم کو پاک کرو اپنے خیالات کو پاک کرو واللہ و خدا میرا تو یہ تجربہ ہے کسی کا مجھے پتہ نہیں ہے جب تک پنجتن پاک کا انسان سچے دل سے غلام نہ ہو اس کا کردار تو بظاہر خیق نظر آ سکتا ہے خیالات پاک نہیں ہو سکتے خیالات کی پاکیزگی کے لیے اس پاکیزگی کے منبع و مرکز کے جڑنا ضروری ہے جس کو میرا اللہ پاک کہتا ہے قرآن قریب فرمائے وہ ہے جس نے ان کو وَيُتَحِّرَكُمْ تَجْهِرَا ایسی پاکیزگی دی کہ جیسی پاکیزگی اور کہیں نہیں ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے یہ اللہ یہ صرف ان کے لیے فرمائے نہیں یہ پاکیزگی کا چشمہ ہے جو جو یہاں جڑنا جائے گا اس کو پاکیزگی ہوتی چلی جائے گا یہ منتزکہ یہ تذکیہ نفس ان کی بارگاہ سے جڑے بغیر بندے کو نصیب نہیں ہو سکتا یہ جتنے بھی اولیاء ہیں یہ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ میرے مولا علی کا ہی تو فیض ہے اس لیے ہوابہ گرامی فرمائے پہلے پاکیز پہلے کیا پاکیز تذکیہ روح کی نفس کی خیالات کی افکار کی سوچوں کی یہ پاکیزگی اور ساتھ میں کردار کی اس کے بعد فرمایا اگلے الفاغ ہیں وضع کا رسم رب بھی پھر مالا جب اپنے رب کے نام کی پھر کارزکر جو بھی اپنے اللہ کا کرنا ہے ترتیب دیکھیں ترتیب آپ کو سمجھا رہی پہلے نمبر پہ کیا پاک ہونا دوسرے نمبر پر پھر کہے کہ تسبیح و تعلیم کرنا اللہ 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 اور میں اب تو اس قابل ہے کہ سر جکائے میں قبول کر پاکیزگی کر میرا ذکر کر پھر نماز پڑھ اب تو وہ ہے جس کی نماز تجھے کامیان کر دے گئے اور یہ ذہن میں رکھیں دیکھیں اپنا اپنا بندے کا یہ سوچ ہوتی ہے یہ جو سواب ہے یہ پڑھیں تو اتنا سواب یہ بھی اچھی چیز ہے عام طور پہ کوئی ماری چیز نہیں یہ پیکج ہے یہ درود پڑھیں تو اتنا سواب ہے یہ پڑھنے سے اتنا سواب ہے ٹھیک ہے لیکن حباب اگرامی یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک پردہ ہے یہ سواب ایک کیا ہے اگر آپ سواب کے لیے یہ سارا کچھ کریں گے تو پردہ تو رہے گی تو پھر ہم کیا کریں اس کے لیے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا سب کچھ اس کے لیے کرو یہ سواب درمیان سے نکال دو پھر کیا ہوگا وہ پردہ اٹھ جائے گا اس کی پہلے اپنی پاکیز کی کا کچھ کریں تذکیہ کا کچھ کریں یہ جو ہم صوفیہ کہتے ہیں فلان صوفی فلان صوفی وہ صوفی کہتے ہیں اس کو ہے جس کا من پاک ہو چکا ہوا تو ان کے پاس بیٹھنے سے بندے کو پاکیز کی نصیب ہوتی سمجھ خیالات پاک ہوتے تو ان کے در سے انسان کو نصیب ہوتی ہے اس لئے ہواب گرامی یہ جو فصلہ ہے اس ایک تشریح مفصلین نے یہ لکھی ہے دعا مانگنے کا معنی بھی صلح ہی ہوتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے پہلے پاک ہو پھر میرے نام کی مالہ جب اللہ اللہ کا ربادت کی صورت میں کار احچانے میرے مولا علی کو کہ مولا علی الاسلام جب حمد کے لئے زبان کھولتے ہیں ایسے الفاظ کائلات میں میں گرنٹی سے کہتا ہوں کبھی کسی نے سنے ہی نہیں ہوں گے جو اس گرانے کے لوگوں نے اللہ کی حمد میں بولے ہوئے یقین جانی حمد بھی کسی نے سیکھنی ہے تو فقط اسی گھر سمی دیں اور میں پہلے اللہ کی حمد کر اس حمد کو بیان کر اللہ کی تعریف کر اللہ تعالیٰ کی بارگا میں اس کی شان بیان کر تعریف کر اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ تم حمد کے لائق ہے ایسا حمد کے لائق ہے جس کی حمد کی نہیں بیان کر سکتے کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو تیری حمد بیان کر سکتے یہ سمجھے ہو یہ عجز انکساری ہے کہ یوں اور وہ جو ہے سمجھ یہ اللہ کی حمد ہے آیت سارا قرآن اللہ کی حمد ہے فرمائے پہلے تو سکون سے بیٹھ کے یہ کل سمجھ جاگی تو کم از کم بھی اللہ اکبر الحمد اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کی حمد ہے اور ایسی حمد جو قبول ہی قبول ہے جو سیدہ زہرہ پاک نے کی ہے یہ تسبیح فاطمہ فرمائے پہلے یہ جب یہ کر چکے تو پھر مجھ پر درود پڑھ پھر مجھ پر درود پڑھ جب یہ دونوں کام کر چکے پھر دعا مان یہ جو ترمزی شیف کی یا دیگر کتب میں یہ جو حدیث ہیں اس میں رسول پاک اپنے سے ابا کو بٹھا بٹھا کے کہتے ہیں نماز کے بعد پہلے یہ کر پھر دعا مانگ یہ کیا طریقہ ہے یہ ہی وہ طریقہ ہے اس لئے اہل سنت کی مساجد میں اللہ کی حمد کے طور پہ نماز کے بعد کلمہ طیبہ بلند ہوتا کچھ اور پھر دعا مانگ جاتی ہے درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو حباب گرامی یہ ہے اللہ پاک نے فرما یہ طریقہ اکار ہے اگر تم نے یہ کر لیا تو قد افلاحہ میں اعلان کرتا ہوں تم کامیاب ہو گئے کیا ہو گئے بات سمجھ آلی تو یہ اس کے بعد فرمایا لیکن افسوس یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالان کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ ابقا اور باقی بھی رہے گی دنیا کی زندگی بہتر بھی نہیں ہے اور باقی رہنے والی بھی نہیں ہے آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے بل تو سیرون لیکن تم ترجیح اس کو دیتے ہو جو بہتر نہیں ہے یہ بھی اللہ نے فرمایا افسوس ہے بارگاہ خدا بندی سے کہ تم عجیب مخلوق ہو کہ جو بہتر بھی نہیں ہے اور باقی رہنے والی بھی نہیں اس پر توجہ دیتے ہو اور جو باقی کہ یہ جو میں باتیں تمہیں بیان کر رہا ہوں اے میرے امتیوں اے میرے رسول کے امتیوں ایسا نہ سمجھنا کہ یہ تقوی و تحارت کا بام صرف تم پہ ہی برا ہے پہلے امتوں کے انبیاء پر یہ تعلیم نازل ہوتی رہی اور ان کے امتی یہ کرتے رہے اگر ان کے امتی یہ سارا کچھ کرتے رہے تم تو امام الانبیاء کے امتی ہو یہ ہے بیان کرنے کا بات کہ پہلے امتوں پر یہ تعلیم نازل میں نے کی اللہ پاک فرماتا ہے اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا لیکن تم پہلے نبیوں کی امت نہیں تم امام لمبیاء کی امت کس کی امت تو تمہارے لئے تو اس تعلیم پر عمل پیدا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری اس لئے فرمائے یہ نہ کہیں سمجھ لینا کہ یہ فقط تمہارے لئے ہی آگیا ہے پہلی امتوں کو شاید بڑی چوٹ تھی اور ان پر کوئی ایسے تقوی تحارت کے حکام نازل نہیں ہوتے تھے ان پر بھی ہوتے تھے اور وہ کرتے بھی تھے تمہارا زیادہ حق بنتا ہے تم اللہ کے محبوب کے امتی ہوں اس لئے یہ فرمائے اس لئے حباب گرامی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے اس فیض کو سمیٹ رہنے کی تو سمیٹ